ہلو فرائنڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ کے رئیسے ہوں گے گھر کا پکا میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں سمر سپیشل بہت ہی مزی کا تربوز کا شربت گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں جب کچھ تھنڈا تھنڈا پینے کو دل کرے تو تربوز کا شربت جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے گرمی کا دشمن تربوز کا شربت جو ہے بنانا بہت ہی آسان ہے پینے میں فائدہ مند ہے اور اس کا کلر اور ذائقہ جو ہے وہ بہت ہی ریفریشنگ اور مائل بلونگ ہوتا ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ تربوز کا شربت بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کو کیسے بنایا جاتا ہے تربوز کا شربت بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ تربوز لیا ہے ہم نے تربوز کو مارکٹ سے لائے تھے اس کو اچھا سا دھو کے اس کو کاٹ کے ہم نے پہلے اس کو دھویا پھر اس کو کاٹا اور اس کو میں نے دو سے تین گھنٹوں کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا فریزر میں رکھنا اس لیے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ تاکہ مجھے اس کے اندر برف نہ ڈالنے پڑے کیونکہ اگر تربوز کے شربت میں ہم برف کا استعمال کریں گے تو یہ ٹیسٹ لیس ہو جاتا ہے اس لیے اس کو شربت بنانے سے پہلے آپ اس طرح کاٹ کے پیسز میں فریزر میں رکھ دیں ڈیڑھ دو گھنٹوں کے لیے یہ اچھا سا ہارڈ ہو جائے فریز ہو جائے تو پھر آپ اس کا شربت بنائیں تو یہ اس میں آپ کو برف داننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بہت ہی مزے کا بھی بنے گا تو اس کو ہم شامل کرتے ہیں یہ بلینڈنگ جار میں تربوز کو یہ جائے گا اس کے اندر اس کے اندر ساتھ ہی ہم شامل کریں گے تین سے چار پتیاں پودی میں اے گی اس کو ہم اچھا سا بلینڈ کر لیں گے چلیں یہ ہمارا بلینڈ ہو گیا ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے اس کو چھاننے کے لیے تھوڑی سی باریک جالی کا آپ استعمال کریں تو یہ جو ہے نا یہ دیکھیں اس کے اندر پودینے کی پتیاں بھی گرینڈ ہو گئی ہیں اس کو اچھا سا ہم چھان لیں گے یہاں پہ یہ تربوز کا جو شربت ہے یہ بہت ہی مزے کا بھی بنتا ہے اور بہت ہی فائدہ مند بھی ہوتا ہے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے ٹھیک ہے یہ میں اس میں تربوز کا شربت تو آپ نے بہت بار پیا ہوگا لیکن یہ سپیشل انگریڈینٹ کے ساتھ آپ بنا کے دیکھیں آپ کو مزہ آ جائے گا پینے کا اور اس کا فائدہ اور اس کا ٹیسٹ دو گناہ ہو جائے گا چلیں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ ہاف ٹی سپون لیمن جوس ساتھ ہی اس کے اندر جائے گا یہ ہاف ٹی سپون ادرک کا جوس اس میں جائے گا یہ فائن پسی ہوئی کالے مرچ ہے دو چھٹکی ایک چھٹکی فائن پسی ہوئی اجوائن ہے دو چھٹکی نمک ہے اور ون بائی فور ٹی سپون کالا نمک ہے یہ جائے گا سارا کچھ اس کے اندر ساتھ ہی اس میں جائے گا ون ٹی سپون شہد اس کو یہاں پہ ہم کریں گے اچھا سا مکس ساری چیزوں کو اور اس کو ہم گلاس میں بھر لیں گے شربت یا سلش میں یا جوس میں آپ اگر کالی مرچ کا پاوڈر استعمال کریں تو بہت فائن پیسہ ہوا استعمال کریں چونکہ اگر موٹا موٹا کھٹا ہوا ہوگا تو شربت پیتے وقت جو وہ کالی مرچ ہے وہ گلے پلگتی ہے اس لئے فائن پیس لیں کالی مرچ ہمیشہ پھر آپ سلش میں یا شربت میں یا جوس میں اس کو استعمال کریں یہ دیکھیں ہے تو یہ بھی جو ہے تربوز کا ہی شربت تو لیکن یہ اتنا فائدہ مند ہے اس کے اندر جو میں نے چیزیں اٹھ کی ہیں تو اس کے ساتھ اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں شربت ہمارا بن کے ماشاءاللہ رہلی ہے بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی چلیں میں نے یہ اس کے اندر برف وغیرہ کچھ بھی شامل لے کیا کیونکہ میں نے اس کو بہت تھنڈا کر لیا تھا جو تربوز تھا اس کو کٹ کے میں نے بہت تھنڈا کر لیا تھا تو یہ اس کا جو ٹیسٹ ہے ہوئی ہے اس کے اندر برف جانے کی وجہ سے یہ جو ٹیسٹ لیس ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو فرینڈ آپ کو میری آج کی ریسپی اگر اچھی لگے تو کانلی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ